بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کو انتظار ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ انتظار کی ضرورت آلی ہے کہ چیف جسٹس نے عید کے بعد دمادم مستقل اندر کر دینا ہے پوری طرح یعنی اس میں ناہلی ہے گرفتاریاں ہیں اس میں جو بھی ہوتا ہو سکتا ہے اس سے پہلے پہلے آپ دیکھئے کہ عمران خان جو اعلان کیا اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے کہ آج چیف جسٹس کی فیملی کے آڈیو لیکی پٹ گئی عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ بلوم برگ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے عمران خان کے بارے میں نے کہا ہے کہ عمران خان الیکشن میں دکیل کر بہران پیدا کریں تباہی لارے یہ آرٹیکل ایک ٹاؤٹ سے لکھوایا گیا ہے جو پاکستانی ہے اور اس ٹاؤٹ سے لکھوانے کے بعد آرٹیکل 18 عبریل کا تھا اور میڈیا کو دیا گیا اور اس ٹاؤٹ سے لکھوایا گیا جو باجہ اور فیض کا رائٹ ہینڈ تھا یعنی آپ اندازہ کر لیں یہاں سے صورتیار اب ہوا کیا ہے عمران خان نے آج آخری پتہ پھینگ دیا ہے اور یہ پتہ بڑا کمال کا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ عید کے بعد تمہارے پاس ٹائم ہے مئی میں یعنی جیسے مئی سٹارٹ ہوتا ہے تمہیں اس امبلیاں ڈیزولو کر دو اس امبلیاں ڈیزولو کر دو ٹیبل پر آ جاؤ نگران حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کر تیک کر لو یعنی جو نیوٹرل ہو کوئی بھی ہو زائد سی بات ہوں اپوزیشن لیڈر پی ٹائی کا ہے تو اپوزیشن لیڈر پی ٹائی کا ہے تو نگران حکومت نیوٹرل تیہ کر لو تو پھر آجا میرے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کی ٹیبل پر یہ انہوں نے شباز شریف کو کہہ دی اب یہ کہانی جو ہے عمران خان کے پتہ جو پھینک ہے اس کی حکمت عملی سمجھ لے یہ بڑا ایکوریٹ پتہ ہے دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ پپس پارٹی کے اندر ایک وائبز ہے جو عمران خان سے روابط ان کے قائم ہے پی ٹائی عمران خان سے رابطے میں ہے انہوں نے آل ایڈی رابطہ کیا ہوا ہے اور وہ اصل میں انہوں نے عمران خان تک پیغام پچھایا ہے کہ زرداری یہ چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں وہ چاہتا ہے کہ ایک کنسنسس بیلڈ ہو جائیں مذاکرات ہو جائیں اور الیکشن کا اعلان ہو جائیں وہ سندھ اسمبلی ڈیزولف کر دیں لیکن اس صورتحال میں زرداری کو ایک بہت خوف ہے کہ اگر چودہ مئی کوئی الیکشن نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان میں کیونکہ پھر آٹھ اکتوبر کو تو آپ بھول جائیں ان کو پتہ ہے زرداری اس بات سے پریشان ہے کہ ایک دفعہ الیکشن رک گئے تو پھر اس کے بعد پاکستان میں الیکشن کبھی نہیں ہوں گے اور وہ یہ سوچ رہا گیا کہ ماشاء اللہ نہ لگ جائے اور ہم سب فارق ہو جائیں اور دس بارہ سال کے لیے اس کے بعد بھی حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں اب اس صورتحال میں عاصل زرداری نے پیغام دیا تھا کہ عمران خان سے رابطہ بحال کیا جائے چیزیں کی جائیں اس سے پیغام دیا عمران خان نے وہ لائن پکڑ لی ہے انہوں نے شباہ شریف کو کہا ہے کہ تم اس امیلیاں ڈیزولو کر دو نیوٹرل کے ٹیکر گورنمنٹ لے ہو یہ محسن نکویٹ جیسی نہیں بلکل نیوٹرل ہو بیٹھ کر معاملات کرو ٹیبل پر آجو تو پھر آگے چل دے کیونکہ چیزیں رکھایا کہ نبوے دنوں میں الیکشن ہونے چودہ مئی سے آگے تو میں لے کر نہیں جا رہا یہ تو بڑا انہوں نے کلیر لکھا دی یہاں پر اب کیا معاملہ باقی رہ گیا اب یہ پریشان بیٹے ہوئے ہیں کہ اصل میں دیکھے دو چیزیں سمجھئے گا انہوں نے الیکشن کروانا ہی نہیں ہے پرابلم ساری یہ ہے یہ اصل میں آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ عمرتہ بندیال کے بعد الیکشن ہو یعنی اس کے ڈیٹھ دے الیکشن تو کروانا ہی نہیں ہے نواز شریف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عمران جیل میں جائے گا اب شباز شریف حضر میں نکلنا چاہ رہے ہیں شباز شریف یہ بھی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو فارغ کر دے ناہل نہ کرے فارغ کر دے ان کی حکومت گرا دے یا کچھ بھی ایسا کام کر کے لیکن ناہل نہ کرے لیکن اس صورتحال میں وہ اصل میں اپنی جان بچا کر نکلنا چاہتے ہیں جتنا گندہ وہ ہو گیا نا اس کا بیٹا میڈیا پر جاتا ہے نا شباز شریف نے کوئی بیان دیا اب عمران خان نے جو بات کہی ہے ادھر یہ اپوزیشن والے پریشان ہیں یعنی جو حکومت میں ہے بظاہر وہ اپوزیشن ہے کہ بھئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم مئی کے اندر اس عملیاں ڈیسولو کر دیں نیوٹرل گورنمنٹ بھی لے ادھر عمران خان کے ٹھیک ہے آ گئی ہے تو نوے دنوں میں اس کے بھی الیکشن ہو جائیں گے ادھر الیکشن اس کے ہو چکے ہیں اگر تو اس کے بھی ہو جائیں گے عمران خان اگر یہ مثال کے طور پر یہ سمجھنیہ ڈیسولو کر دیتے ہیں عمران خان نے کہا پہلے سمجھنیہ ڈیسولو کرو یہ ٹکر گورنمنٹ لے کرو پھر میں سا مزاکرت کرو ان کیس اگر شباز شریف پانچ مئی کوئی سمجھنیہ ڈیسولو کر دیتا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن کروانے نوے دنوں سے آپ آگے نہیں جا سکتے نوے دنوں کا ذکر ہے ہاں اگر تمام پارٹیس مل کر کہہ دیتی ہے تو پھر کوئی کنسنسیب بلڈ ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے وہ تو ہو نہیں رہا تو نوے دنوں میں جو الیکشن ہے اس سے پہلے ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ عمران خان کے تب مذاکرات نہیں ہوتے تو چودہ مئی کو تو سٹینڈ کرے گی پوزیشن وہ تو الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب شباہ شیف نے سمیلیہ ڈیزولف کی اس کے بعد نوے دنوں میں یہ بھی الیکشن ہو گئے تو ون ون پوزیشن تو عمران خان کی ہے اکتر فیصل پاپولیریٹی تو اس کی ہے دو تاہی سے زیادہ تو پاپولیریٹی اس کی ہے تو یہ کہاں بھر جائیں گے اب یہ فس گئے ہیں ادھر زرداری یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بیٹھ کر مذاکرات کی کوئی ٹیبل پر کوئی چیز فائنلائز کر لیں دیکھیں ان قریب زرداری کی ان قوتوں کے ساتھ لڑائی ہونی ہے جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں اس کی پتہ کیا ہے زرداری کو یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن نہ ہو اور اگر الیکشن نہ ہوئے تو ہم سارے فارق ہو جائیں گے اب جو حالت ہو رہی ہے عران خان نے تو دیکھے وہ پرچ پر کھڑا ہوا ہے ایک وقت یہ تھا کہ عران خان بالکل فارق تھا اس کی کوئی سننے ہی رہا تھا باجوہ جیسے نکھٹو بیٹھا ہوا تھا جس کے بارے میں عران خان نے کہا کہ اتنا جھوڑ بولتا ہے اتنا جھوڑ بولتا ہے اور اصل میں اب ایک سائیکو پیت ہے تو سائیکو پیت ہوئی کام کرتے رہتے اب کہانی کا روح جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کہ یہ سارے پھس گئے ہیں چودہ کو تو الیکشن ہونا ہے اب اگر اسمبلی ڈیزولپ کر دیتے ہیں دیکھیں جنہوں نے عمران خان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا ہے انہوں نے اسمبلی ڈیزولپ نہیں گربانی کہانی جو مذاکرات کی ٹیبل یہ معاملہ سارا کیا ہے عمران خان کی دیکھیں جو سہیل بڑائچ نے بات کیا اس کو سمجھیے سہیل بڑائچ کس کا پیغام دے رہا ہے آپ کو سہیل بڑائچ کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ جرنیل سیاست دان یہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ آئے گا وہ آ کر لٹکائے گا وہ اس حاب کتاب کرے گا وہ کم از کم پانچ چھ دفعہ یہ بات کیا چکا وہ بات کسی ہو رہی ہے اس نے کہا جی عمران خان کو یقین دہانی کروانی پڑے گی وہ آ کر ان کا اتصاب نہیں کریں گے وہ آ کر انتقام نہیں لیں گے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ جو اس کا انتقام کا نام دے رہا وہ تو عمران خان نے اتصاب کرنا ہے یعنی آپ کسی کو کو کہ کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ یا باجو کا کوٹ ماشل کرنا ہے تو آپ بتائیے انتقام ہے یہ کیسے انتقام ہو گیا باجو نے اپنی جو خلاف ورزی کی ہے ہر صورت اسے اپنی خلاف ورزی کی ہے جو اس نے اوتھ اٹھایا تھا تو اس کے بعد اگر اس کا کوئی اتصاب ہوتا تو انتقام کیسے آ گیا شباہ شریف اصل میں چاہ رہے کام ہو لیکن نواز شریف نہیں چاہ رہا نواز شریف اور مریم بلکل نہیں چاہ رہے کام ہو بلکل الگ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں مریم کچھ اور چاہ رہی ہے دیکھیں مریم نے کہا تھا کہ میرے فون جو آپ لوگ ٹیپنگ کرے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو کہا تھا یہ کس قانون کے تحت کر رہے ہیں اب عمران خان کے اور ججوں کے بارے میں جب آپ کر رہے ہیں تو کیا عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں کہتا ہوں آئی ایس آئی کو فون ریکارڈ کرنا چاہیے وزیر آزم کا یہ عمران خان نے بات کہی تھی عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ وزیر آزم ہاؤس پورا بگ ہونا چاہیے عمران خان نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ ریکارڈنگ کرے فون کے علاوہ کوئی اور ایون کے فون کی بھی قرار میڈیا پر ریلیس کرے یہ تو عمران خان نے کہتا ہی تھی عمران خان تو خود کہتا تھا عمران خان نے یہ کبھی نہیں کہا تھا وہ بلکل حق ہوتا ہے کیوں کہ اسکیوٹی دینی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وزیر آزم کے اندر کی وہ تمام چیزیں آپ ریکارڈ کرتے پھر اور اس کے بعد آپ ریلیس کریں سوشل میڈیا پر اور ہیکر بھی جو ہو وہ خود ہو یہ نہیں ہوتا لہٰذا اس صورت حیال کیمر یہ معاملہ سمجھ رہی یہاں پا رہا ان کو دیکھئے چیزیں بڑی کلیر ہوتی جا رہی ہیں اور یہ سارے پھستے جا رہے ہیں اب زرداری کام پر سٹینڈ کرتا ہے اس کو یہ بات خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں میں فلانا کروں ان کو منا رہا وہ مان نہیں رہے الٹی میٹلی یہ لاس پوزیشن آ جائے کہ زرداری کو نکلنا پڑے گا لیکن چونکہ وہ بھی اس وقت مہرا ہے تو جو چابی دینے والے ہیں جب تک اس کی چابی پوری طرح گھومائی کے لیے نہ ہو کہ زرداری کا بھی حال عمران خان جیسے شروع ہو جائے تو وہ بڑا دیکھ بال کے چلنے والا ہے لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہا کہ یہ نہ ہو کہ الیکشن ہی نہ ہو سب فارغ ہو جائے تو عمران خان کا پتہ ان کے گلے کی ہڈی بن گیا اس وقت حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں